بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سنیو اور دیکھے والے عزیزوں اور دوستوں کو آسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے آج ہم دو اہم تری موضوعات پر گفتو کریں گے انٹرویو میں پہلا موضوع یہ ہے کہ وزریعظم پاکستان عمران خان نے ایک انٹرنیشنل نیو چینل کو انٹرویو دیا اس کے اندر عمران خان نے یہ بلکل واضح کر دیا ہے پوری دنیا پر امریکہ پر یا کسی بھی دنیا کی پاور پر کہ ہم امریکہ کو کوئی بھی اڈے نہیں دینے جا رہے ہیں یہ اگر کسی کوئی اگر کسی بھول میں ہے کہ ہم اڈے دینے جا رہے ہیں یا کچھ کرنے جا رہے ہیں اکوانستان میں موجود کسی بھی پارٹی کے خلاف تو یہ وہ سرسر نہ سوچے اب یہ بلکل کریئر ہو چکا ہے دوسری جانب ایک اور اہم ترین موضوع ہے کہ چودہ جون کو ترکی کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان اہم ترین میٹنگ ہوئی اس اہم ترین میٹنگ میں بہت سارے پوائنٹ ڈسکس ہوئے لیکن ایک جو اہم ترین پوائنٹ تھا وہ تھا اگوان انٹرنیشنل ائرپورٹ جس کے حوالے سے ترکی نے خود افر کی کہ اس کو وہ خود سمالنا چاہتا ہے لیکن اگوان طالبان نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ آپ کی یہاں پر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بھی واپس چلے جائیں آج ہم اسی تمام طرح موجود بات کریں گے ہم موجود ہوں گے محمد بلال احتخار خان صاحب اسلام علیکم سر امید کرتا ہوں کہ آپ برکل خیریت سے ہیں والیکم السلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر میں بھی خیریت سے ہوں سر جس کے بالے میں ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے اپنے کافی انٹرویو کے اندر اسی حوالے سے عمران خان نے ایک انٹرنیشنل نیو چینل کو انٹرویو دیا امریکہ کے اس کے اندر عمران خان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کوئی اڈیش ہٹی نہیں ہے ابھی کسی کے لیے بھی نہ سی آئیے کے لیے نہ کسی اور کے لیے کہ وہ پاکستان کی سوائل کو استعمال کرے اگوانستان کے اندر کسی بھی پارٹی خلاف یا کسی بھی قیلیشن سے خلاف تو سر آپ اس انٹرویو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے بھی پوری سنتیار دیکھی ہوئی کر دیکھیں ہم تو پہلی بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مفاد اگر آپ پاکستان کی سٹریٹیڈکٹ لوکیشن کو دیکھیں اور جو اس کو کا الائنمنٹ چل رہی ہے پاکستان کا مفاد نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو کسی بھی طرح کے اڈے یا سوہولت یہاں پہ لیکن کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے امریکن الائنمنٹ ہے ویڈ انڈیا اور پھر جس طریقے سے پاکستان کو کول چھوڑے دیا جا رہا ہے امریکہ اڈے تو مانگ رہا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ آج جون کی انیس بیس تاریخ ہے اور ابھی تک امریکی صدر نے ہمارے وزیراعظم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی تو کس چکر پر دیں وہ یہ آپ کی کوئی کالونی تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہیں اور ہم آپ کو اڈے دے دیں اور پھر جس طریقے سے آپ بھارت کو نواز رہے ہیں اور جس طریقے سے بھارت کو تیار کر رہے ہیں تو بھارت کی چائنہ کے خلاف تو کوئی اتنی وہ اوقات نہیں ہے وہ اس نے یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرنا ہے تو ہم آپ کو یہاں پہ اڈے دیکھے آپ کی سی ای ای اے کو کوئی ایسی بیس نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے اوپر اور پھر سی فیکٹ جو اتنا اہم منصوبہ ہے ہمارے سب سے قریبی دوست اور پیارے دوستین کا اس کے اوپر ہم آپ کو یہاں پہ ایڈے دیکھے ایک ایسی سولت دے دیں کہ آپ اس منصوبے کے اوپر جس طریقے کر سکے تو یہ تو ناممکین ہے دوسری بات جو ہے وہ اگر آپ نے کل دیکھا ہو انٹرویو شاہ محمود قریشی کا جو انہوں نے طولو نیوز کو دیا ہے افغان چینل تو اس میں انہوں نے بڑی کٹیگوریس لیے کلیر کر دیا کہ پاکستان جو ہے اس کی فالسی یہ ہے کہ ہم تمام افغان ایتنک گروپ سے ساتھ دوسری جاتے ہیں لیکن ساتھ رہا ہے یہ بھی کہا کہ کابل کے اندر کچھ ایسے ہلکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن سے یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان ایسا چاہ رہے وہ ابھی بھی جب ماضی کے اندر رہ کے پاکستان چون پر شک رہ رہے ہیں اور پاکستان کی جو خیر سگالی ہے اس کو قبول کرنے کی یہ تیار نہیں ہے تو وزیراعظم نے جو کچھ کا اس کی ایک وجہ جو ہے یہ بھی ہے کہ ہم کیوں ایک بڑا ایلیمنٹ دیکھو لیکس بی فرینک اور یہ افغانوں کو بھی بڑا فرینک ہو پر سوچنا چاہیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ انسیجنسی کے اندر اور ٹیرریزم میں بڑا فرک ہے انسیجنسی کے اندر عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے طالبان نے جو بیس سال سپورٹ جو افغان نے آپ کو زندہ رکھا جو وہ انہوں نے سروائیو کیا افغانستان میں اس کی وجہ یہ کہ کسی لیول کے اوپر ان کو پبلک کی حمایت حاصل ہے پچھتونوں کے اندر تو ہم کیسے اس طرح کریں کہ کوئی ایسا امریکہ کو سہولت دیں جس کی وجہ سے وہ سیلیکٹیو طور پر اپنے مفاد کے اندر ایتنک کسی گروپ کو جو ہے نشانہ بنائے اور اس کے بعد وہ ایتنک گروپ جو ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس ایتنک گروپ کی ایک پاور تو ہے میرا افغانستان میں جس طریقے سے وہ جو ہے آگے پیش کجمی کر رہے ہیں نمبر ٹو بات جو ہے آپ کے پیش ٹوٹی کا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی فردی علاقوں کے اندر جو ہے جو طالبان طریقے طالبان پاکستان جو ہے وہ موجود ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے ہی طالبان اور امریکہ کے درمیان تعلقات شروع ہوئے ویچہ ہی اس پارٹی کے اندر بھی جو ملٹری پریشر کی وجہ سے پاکستان کے پھوٹ پھوٹ کا شکرار ہو چکی تھی ان کے درمیان بھی جو ہے مذاکرات شروع کروا دیئے گئے جس میں دو بڑے گروپ جو ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو زم کر کے جو ہے دوبارہ وہ طریقے طالبان پاکستان کے جانت دریا ہے ابھی کل کو امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو فیلہ حال تو ہمارے پاس ہے کہ ان جو گروپ سے ان کو پیٹرول کر رہا تھا ڈی ایس اور رو کل کو جب امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ افوانستان کے جو یہ تحدی علاقوں سے اندر طالبان بہت مضبوط ہیں ہم طالبان کو فینڈ کر دیں امریکہ کی تسنودی کی خاطر اور اس کے بعد جو کام پہلے ڈی ایس کر رہی تھی اس کی اجازت طالبان دینے تو ہم نے کیا پایا تو ہم کیوں نے ایک نیوٹرل پالیسی اپنائیں تاکہ طالبان پہلے بھی ماضی کے اندر بھی طالبان کو روکتے رہے ہیں پاکستان کو ڈیمیز کرنے کے تاکہ نہ وہ فینڈ نہ ہو بلکہ ان کی کروائیوں کو روکیں اور پاکستان کے اندر سکیورٹی صورتحال بہتر ہو تو پاکستان لیکن ساتھا پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس دفعہ تاجے اس پر ہزارہ سب سے ساتھ ہمارے ایک محبت اور پیار اور دوسری کا ہو اس تمام معاملے کے اندر جو ہے اس وقت اشرف غنی کی جو ہے ایڈمیسٹریشن وہ بہت نیگٹیو رول پلے کر رہی ہے اور وہ نیگٹیو رول اس لیے پلے کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے اسے جو ایڈوائز کرنے والے ہیں وہ ہندوستانی ہیں اب اگر اشرف غنی کی گھرمنٹ دیکھو ایک جو ہے پسلے دنو ایک ریپورٹ منظر عام پہ آئی تھی جس میں یورپین یونین کی غالباً تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو تمام افغان جو فریکشنز ہیں وہ بیٹھ کے جو ایک انکارم سیکپ کی طرف رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اشرف غنی کی سے انکارم سیکپ کی طرف آنا نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کونککیشنز پیدا ہو رہی ہیں اب یہ امریکہ اور نیٹو کو چاہیے کہ تھوڑا سے بندے کو تھوڑی سی جو ہے ایڈمیسٹریشن کو جو ہے یعنی کے عقل دیں اب آپ دیکھیں نا شنگائی کانفرنس کا جو اڈلاس ہو رہا ہے اس میں ہمارے انہیں سے مویز یوسف نے انکار کر دیئے کہ میں نے حمدللہ محب سے نہیں وہ ان کی بات چیز ہوگی اسی طرح وہ ہندوستان کے بھی انیسے سے ان کی پرائیوٹ بات چیز نہیں ہوگی ملاقات نہیں ہوگی تو وجہ کیا ہے کہ صرف ایک ملک کو جسے اس چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ افوانستان کا امن خراب کر کے جو ہے پورو رے سنٹرل ایشیا اور ساؤس ایشیا کے اندر جو ہے ایک تینشن پیدا کریں تو یہ امریکن گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ان کو زبادتی جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ یہ بیٹھیں اور بات چیز کریں طالبان سر یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کی جانب سے ریاست پاکستان کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ ہے کوئی نورمل فیصلہ نہیں ہے ایسے پہلے بھی حکومتیں یہ فیصلہ نہیں لے پائیں تو سر ہی بتائیے گا ریاست پاکستان کا یہ فیصلہ اور شیخ رشید صاحب کا بیان بھی آیا کہ آنے والے کچھ جو دن ہے وہ بہت اہم ترین ہے تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بیان کے بعد اور اس ریاست پاکستان کی اوپن فیصلے کے بعد کیا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے ایسٹن ویسٹن بورڈر پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں یہ تھوڑا تھا ایک جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کے تھوڑے سے تو ہوں گے لیکن آج میں وائس آف امیٹر کی ایک ریپورٹ پڑھ رہا ہے اس کے مطابق جو ہے برگیریا محمود شاہ جو ایک سیکٹیو پاٹھا بھی رہے چکے ہیں انہوں نے ان کا بیان ہے کہ پاکستان پانچ سال سے ان حالات کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہم نے سینسن بھی کی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے چھوٹے کلے بھی بنائے ہیں بورڈر کے اوپر تو میرے حیال میں پاکستان کے اندر تھوڑی بہتی تو آئے گی لیکن پاکستان کوئی بڑا جو ہے حالات خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں الحمدللہ پاکستانی پورسز بھی کیپیبل ہیں اور حکومت بھی تیار ہے کسی بھی ایونچوالیٹی سے نبٹنے کے لیے تو میرے حیال میں معاملات زیادہ تر جو ہیں وہ رہیں گے ہاں چھوٹا موٹا فتنہ جو ہے وہ شاید پیدا ہو لیکن ایزا ہول جو ہے تو پاکستان جو ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ سمال لے سر فتنہ تو رہتا ہے پاکستان آدمی اور آئی ایس آئی کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دن با دن کروائیاں جاری ہوتی ہیں میڈیا پر لیکن ان کو فلوپ کر دیا جاتا ہے سر ہی بتائی گا کہ اب دوسرے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں ٹرکی اور امریکہ کے صدر کی جو درمیان عام تری میٹنگ تھی چودہ جون کو اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ ڈسکس ہوئے لیکن ایک عام تری پوائنٹ تھا اگوان انٹرنیشنل ائرپورٹ تو سر آخر کیوں ٹرکی کو یہ پتشانی ہو رہی ہے کہ وہ جا کے سمالے کابول ائرپورٹ حالانکہ اگوان طالبان نے منع کر دیا کہ آپ کوئی زوت نہیں پڑی ہوئی لیکن ڈاکٹر بلہ بلہ کا ایک بیان آیا ہے کل کہ انہوں نے کہا کہ کابول انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ٹرکی کی پریزنس جو ہے وہ اہم ہے تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے لیکن اگوان طالبان جو ایک مین سٹیک رکھتے ہیں اپنا پیچر رجیم ہے ان کی پوری آنے والی تو انہوں نے منع کر دیا ہے کیا حالات دیکھ رہے ہیں سر آپ کیوں اور آخر کیوں حضورت پڑ گئی ہے دیکھیں بات کیے کہ ہمیں ٹرکی کی طرف سے جو نیٹو کا اطلاف ہوا تھا جیسنٹ منڈے کو جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اس کے جو ہے دوران جو ہے جب تیب اردالان اور جو امریکن پریزنٹ جو ہیں ان کی جو ہے میٹنگ ہوئی تھی ٹرکی اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس کی سٹرٹیجیک لوکیشن بہت اہم ہے دوسرا اس کی تاریخ اور پھر اس کے بعد جو اس کے حالات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس بات کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ترکی نے امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر سینکشن لگیں ٹرمپ نے جانے سے پہلے اس کے علاوہ جو ہے پوری ایو اس کو گریز کا اور سائپرس کا ساتھ دے رہے جبکہ ترکیش سائپرس کی وجہ سے جو ہے جو اسے رائٹ ملے میں ترکی کو رنگ بھی کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ اسے نراز ترکیسی بات جو لیبیا کے اندر ترکی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں جس گورنمنٹ کو جی این اے کی اور آپ جانتے ہو کہ یورپ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ جنرل ہفتر کی طرف جو ہے ان کا زیادہ چوتی چیز اگر آپ سریعہ کو اور اراق میں دیکھنے تو آپ کو میں نے ایک کسی پروگرام کے اندر واقع پتا ہے کہ دوزارٹین کے اندر جب اراق کے اوپر قبضہ کیا تھا تو ترکی نے اپنی ائر بیسز جو ہیں نیٹو کو دینے سے انکار کر دیا تھا اپنی ملک اپنی فضائی حدود اور بیسز دینے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ ایڈنا کی بہت بڑی بیس وہاں پہ لیکن ترکی نے کہا کہ آپ ہماری سائٹ پر نہیں کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور جو اسرائیل وغیرہ جو ہیں اس کے تحادی امریکن وہ کردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس لئے کافی دہائیوں سے کرٹی جو ہے وہ ایٹیز سے جو ہے لڑائی لڑائے پردش انسلیجنسی کے خلاف اور اسی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ دوزارٹین میں کچھ موسیل کے قریب سے امریکن پورٹسز نے پکرے تھے سرکش سپیشل پورٹسز سے پکرے انہوں نے پہاں انٹرڈکشن بھی کرایا لیکن ان کو بہت ہی یعنی کہ برے طریقے سے امریکن نے ٹریٹ کیا ان کو ان کے ہاتھ سختی سے باندے گئے ان کے موں پہ بھٹس ڈالے گئے اور یہ چالیس پچاس دن تک یہ کرٹسز ترکی اور امریکہ کے درمیان نہیں کہ اس کے بعد وہ پورٹی آزاد ہے اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں تو ترکی کہتا ہے کہ جو یہ کرد ہیں پی وائی جی بغیرہ جو ہیں جو گروپس ہیں یہ تیروریس ہیں لیکن امریکہ ان کو اپنا سب سے بڑا اتحادی مانتا ہے تو ایک پریشر جو ہے ان کے تھو بھی ڈالا جا رہا ہے اسی بات یہ ہے کہ کیونکہ ترکی نے رشیہ کے ساتھ آگے بڑا اور ایس پور انڈرڈ لے گئے کوشش کی کہ وہ دونوں ساکتوں کے ترمیان بیلنس کر سکے تو اس کی وجہ سے اس پر پابندیاں لگیں اور پابندیاں کی وجہ سے اب اس کی جو کرنسی ہے ترکیش وہ بہت برے حالت میں ہیں ایکنومکلی وہ بہت خراب ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایکانومی ہی جو آگے جو ہے ریاست کو چلاتی بھی اور حکومت جو ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اگر ایکانومی سرونگ ہوگا نقصان ہو رہا ہے تو سیاتھی طور پر اسے بھی نقصان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ترکیش پریزیدنٹ نے حامی بھری ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جو ہے حامد کرزائی انٹرنیٹ نے اپورٹ کابل جو ہے اس کی حفاظت کریں گے بھی پانچ سو کے قریب ایک بٹالین کے قریب تو ترکیش فوجی وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ سارے کے سارے نون کومویٹ رول کے اندر ہیں یعنی کہ وہ جو فوجی سیکشن ہے حامد کرزائی انٹرنیٹ نے ریپورٹ کا اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ریپورٹ سے مطابق افغان فوجیوں کو ٹریننگ بھی دے رہی ہیں تو اب جو آگے حالات آ رہے ہیں طالبان آپ نے صحیح کا پتلے ہفتے سوہل شاہین نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات پرانے تعلقات ہیں صدیوں پرانے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ لیکن ترکی نیکو کا ممبر ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دو ہر دیل کے مطابق ترکیس پورسز بھی وہاں سے نکل ہیں لیکن رجب طیب ارزوان ایک رسک لے رہے ہیں اور وہ رسک لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ صدیوں پرانے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تعلقات تو ہیں ترکیس اوزبیکس کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے نسلی ایک تعلق ہے موجود ہے لیکن آپ یہ جانتے ہو کہ جو لاسٹ موسکو ٹاکس ہوئی تھی اس میں ٹالیبان و انماؤں نے ہاتھ میں لانے سے انکار کر دیا تھا جنرل دوستم سے اور جنرل دوستم آپ کو پتا ہے کہ تفرانی تاریخ ٹالیبان اور ان دونوں کی جو ہے ایک دوسرے کے بہت خلاف ہے اب اگر ٹالیبان بالفرد رضا مندی افتیار بھی کرے لیتے ہیں جو کہ مشکل لگ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم دوست ممالک سمجھاتے ہیں علاقے کے ممالک سمجھاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سیٹویشن پیدا ہوگی کیا ٹکش جو ہیں ان کی نیشنام پشتون کی طرف دیکھیں گے نون پشتون کی طرف دیکھیں گے کیونکہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے لیکن ایک ایسنک ایلیمنٹ تو وہاں پہ موجود ہے نمبر ٹو جب امریکن خسنودی پر نیٹو کا ملک یہاں پہ رکے گا تو رشیا جو اس کے طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو رشیا کا کیا ہوگا کیا رشیا پسند کرے گا نیٹو ملک کو یہاں پہ اور اسی طریقے سے چائنا جو ہے اس کا کیا ریاکشن ہوگا تو پاکستان تو کوشش کرے گا جس حد تک وہ کر سکتا ہے ترک کو فسلیٹیٹ کرے گا سر آپ نے آج چائنا کے بات کیا جب میں چائنا سے آپ نے چھیلی دیئے بات تو سر بتائیے گا کہ چائنا پہلے ہی تھوڑی بہت جو ہے ان کی کھنچتہ ہی رہتی ہے ترکی کے ساتھ کچھ معاملات کے وجہ سے تو کیا سر پاکستان تو اس چیز میں بلکل کوئی مدد نہیں کرنا جا رہا ہے اس کے علاوہ سے چائنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی طرف سے مکمل طور پر نہ ہے اور وہ اس چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کسی سے بھی دیکھو چائنا کے اپنی ہے چائنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا انکلوسیف گورنٹ بنے دیکھو انکلوسیف گورنٹ پاکستان کیوں بات کر رہا ہے آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہم پشتونوں کے خلاف جائیں اور طالبان کے خلاف جائیں تو وہ ہمارے دنیا کی سب سے بڑی پشتون آبادی یہاں پہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے کسی اتنی گروپ کے ساتھ جائیں ہمیں کسی اتنی گروپ کے خلاف نہیں جاتے ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تمام ساتھ بیٹھیں اور مل بیٹھ کے یہ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک لانگ ٹرم ہوگا اگر تو یہی سیچویشن چلتی ہے تو امریکن ویڈراؤ کے باہت کانا جنگی ہے لیکن اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کسی حد تک ہر سائل ایک دوسرے کے ساتھ کمپرمائز کرتی ہے ابھی مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے کسی بڑے شہر کے اوپر ابھی تک حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے انہوں نے اہم شہراؤں پر ضرور قبضہ کیے لیکن ان کی طرف سے نہیں شاید وہ یہ چاہتے ہیں ان کی پوائیٹ یہ ہے کہ جو ہے افغان گورنمنٹ آگے آئے ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں اور ہمارے پاس کیونکہ ہم نے شہراؤں پر کیا ہوا ہے قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم ایک پاورفل پوزیشن کے اندر جو ہے بات کریں اور ایک انکلوسیف جو ہے انٹیرم گورنمنٹ بنے بیسیکلی اس وقت مسئلہ صرف انٹیرم گورنمنٹ کا آ رہا ہے اور اگر کی انٹیرم گورنمنٹ بن جاتی ہے تو افغانستان کے اندر تشغلق کے اندر بھی کافی حد تک کمی ہو گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہے دیکھو پھر ایک بات ہے کہ یہ بھی افغان ہے وہ بھی افغان ہے جب تک یہ افغان ایک دوسرے کے ایک انڈیپینڈنٹ مائن سے بیٹھیں سپر پاور کیا کہہ رہی ہے فلان کیا کہہ رہا ہے فلان کیا کہہ رہا ہے اسے سائیڈ پہ بیٹھ کے صرف اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے بارے میں سوچتے ہوئے یہ کسی اپنے بائس نکال کے کسی سیٹلے پہ پہنچ جاتے ہیں دوسرے افغانستان دیکھو ایک بات یہ پاکستان کیوں سپورٹ کر رہا ہے آپ کا بیٹھ اینڈ روڈ جو پروجیکٹ ہے انٹر کونیکٹیوٹی ریجن کی جو ہے وہ صرف پاکستان کی ایکانومی کو ٹرانس فارم نہیں کرے گی جتنے بھی غریب ممالک ہیں جیسے افغانستان ہو گیا ہے یہ افستان جو پائیو سنٹرل ایشن کنٹریز ہیں ان سب کے لیے بہتری ہو اس لئے پاکستان چاہ رہا ہے بہت ٹرانک طریقے تھے کہ یہ ستارے بیٹھیں اس میں جو ہے شفغنی بھی بیٹھے اس کی گورنٹ بھی بیٹھے تمام گروپ بیٹھیں آپ کسی فیصلے پہ پہنچیں کیونکہ ہماری بھی ایکانومی اس وقت کوئی مضبوط نہیں ہے آپ جانتے اور اگر کسی قسم کی خانہ جنگی افغانستان میں ہوتی ہے اور مزید یہاں پہ محاجرناتے ہیں تو ہماری ایکانومی ان کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہے اس کا کہ آپ ایک ایسی سائٹ پہ جائیں جس میں سب کے لیے لوس دوس پینڈیشن ہو لیکن اگر آپ مل کے کسی معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں کسی انڈرسٹینڈک پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ٹریڈ روٹ کھلے گا اس سے افغانستان بھی فائدہ اٹھائے گا پاکستان بھی فائدہ اٹھائے گا اور حصے کے تمام ممالک کے اندر سشالی آئے گی لیکن اس کیز کو ماننے اور جیسا کہ کل محمود سوریٹی نے کہا کہ اس کیز کو ابھی تک کابل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پاکستان کی سنسیریٹی پہ لیکنگ کرنے کی یہ جیار نہیں ہے کیونکہ ان کو جو فیڈ بیٹ دی جا رہی ہے وہ نیو دلی سے دی جا رہی ہے جی اب بہت شکریہ سارا آپ کا آخر بنانے سے پہلے یہی کہیں گے کہ ترکی کو یہ جو فیصلہ ترکی لینے جا رہا ہے اس پہ ترکی کو لازم سوچنا چاہیے تیب اردوان مسلم نیٹر ہے انہوں نے اپنے آپ کو مسلم نیٹر نمائے بھی ہے لیکن انہیں اس فیصلے کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ فیصلہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ فیصلہ بہتر نہیں ہو سکتا یہ یہ بھی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی اس وقت جو ان کے ملک میں مشکلات آئی ہیں شاید وہ انٹرنیشنال انویسمنٹ اپنے ملک کے اندر لے کے آنے کے لیے یہ ساری چیزیں پریجک کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات شو کیا جائیں تاکہ انٹرنیشنال انویسمنٹ آ سکے ملک کے اندر اگر آخر میں یہی ایک اور جو عمران خان کی جانے پر اسٹیٹمنٹ دی گئی انٹرنیشنال میڈیا کو جو کہا اس سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ 10 جنون 2012 کو انہوں نے کوئٹ کے عمران خان نے انہوں نے شویٹ میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دوست تو ہیں لیکن آپ کے نوکر نہیں ہے انہوں نے ساتھ نہیں کہا کہ ہم اگوانستان سے لکھلنے میں آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ کے لیے کوئی بھی ملیٹری اوپریشن لانچ نہیں کریں گے یہ بہت پہلے میرے خیال میں عمران خان اپنا مائنڈ بنا چکے تھے انہیں یہ سمجھ آگی تھی کہ جب اگوانستان یہاں سے امریکہ یہاں سے لکھ لے گا اگوانستان میں سے تو لازمی ہے کہ امریکہ کسی سے رافتہ تو کرے گا اڈے لینے کے لیے یا سی آئی اے کاؤنٹر ٹیوریزم کے نام پر پوچھتے کرے گی اگر دیکھا جائے تو اس بکستان کازکستان سے بھی انکار ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پاکستانی قوم کو پیار رہنا چاہیے پاکستان کی آرمی کے خلاف یا آئی ایس آئی کے خلاف یا دیگر پاکستانی جتنی بھی آم ریپورٹس ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی بیٹو کی بات جو ہے وہ چھیڑی آ سکتی ہے یا کہیں سے بھی ایک دم سے پاکستان آرمی آئی ایس آئی کے خلاف کوئی بھی حجہ سرائی جو کی جا سکتی ہے کہ جی اگوان تالیبان کے مہت کرے ہیں جی پرانے انزامات لگتے رہتے ہیں لیکن پیار رہنا چاہیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھی گا آس تا میرے